اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک و امید آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ پاک کا احسان ہے دوستو میں آیا ہوں ذلہ چکوال تحصیل کلرکار موزے کا نام ہے بھونڈ ادھر ایک انتہائی شاندار دو سو پیمتی کے نال رکبہ ہے میرے پاس یہ آپ اس کا رستہ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کا رستہ ہے یہ رستہ خریداری کر کے کسی اور رکبے سے اس رکبے کو ٹچ کیا گیا ہے اور یہ تیس فٹ چوڑا رست ہے کارپٹ روڈ چند میٹر ہے اور اس کارپٹ روڈ سے خریداری کر کے اس رکبے کو ٹچ کیا گیا ہے یہ تیس فٹ چوڑا رست ہے رکبہ مکمل ملکی تی رکبہ ہے سارے رکبے کی چاروں طرف سے ہاتھ بندی لگی ہوئی ہے اس میں ایک ڈیرہ بناو ہے بجلی یہاں موجود ہے اور ری سیل رکبہ ہے ایک بندہ اس کا مالک ہے اس میں بہت اچھا فارمہ اس بناو ہے اب میں ٹوٹل رکبہ آپ کو چیک کرواتا ہوں فارمہ اس آپ کو چیک کرواتا ہوں اس میں پانی والا بورنگ لگاو ہے سولر پینل لگے ہوئے ہیں اور ریٹ بھی اس کا انتہائی مناسب ریٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ رکبہ اس میں پلین ہے آباد ہے اور تھوڑا سا بالکل رکبہ جو ہے وہ غیر آباد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے رکبے کی چاروں طرف سے حد بندی لگی ہوئی ہے نشان دے ہی اس کی ہوئی ہوئی ہے اور اس میں بالکل ایک انچ بھی این مال یا شاملات نہیں ہے مکمل رکبہ ملکی تھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا اپنا ذاتی رستہ ہے اور یہ تیس فٹ چوڑا رستہ ہے یہ سامنے گھر بناو ہے اس میں فاموس بناو ہے آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اندھا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بار وقت آپ کو ملتا رہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنوروں کے لئے بناو ہے ایک رہش اس میں بہترین بنی ہوئی ہے پانی والا بورنگ لگاو ہے کافی پودے بھی اس میں لگے ہوئے ہیں اور مین روڈ جو مین چکوال کلر کار روڈ ہے اس سے صرف ایک کلومیٹر اندر ہے مین روڈ سے ایک کلومیٹر ہے یہ ٹوٹل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر رہش بنی ہوئی ہے بہت اچھے پودے وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی یہ ایک گاڑی کی جگہ بنی ہوئی ہے یہ رہش بنی ہوئی ہے اس جگہ پہ اسی کے چھات کے اوپر سولر پینل لگے ہوئے ہیں پانی والا بورنگ لگاو ہے سولر پہ موٹر چال رہی ہے اس میں یہ رہش بنی ہوئی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ جو رکبہ ہے وہ بھی سارا عباد ہے بالکل لیول رکبہ اور زیادہ رکبہ عباد ہے اس میں یہ ایک جنوروں کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک لازمی کریں آپ کے لائک کرنے سے ہماری اس لفظائی ہوتی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کریں یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی موجود ہے یہاں پہ اور یہ اس کی عدبندی اس کمرے تک جاتی ہے یہ زیادہ رکبہ وہ جو کمرہ آپ کو بناوا نظر آ رہا ہے ادھر کارپیٹ روڈ ہے اور کارپیٹ روڈ سے اس کو رستہ خریداری کر کے ٹچ کیا گیا ہے سرکاری رستے پہ یہ نہیں ہے ذاتی رستہ ہے رکبے کا اور سارا ملکی تی رکبہ ہے اب میں جو اس گھر کی بیک سائیڈ پہ رکبہ آباد ہے وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل ملکی تی رکبہ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پہ بہت بڑی بڑی پٹیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ مکمل آباد پٹیاں ہیں کافی پودے بھی اس میں لگے میں ہیں سولر پہ اس کا پورا دن موٹر چلتی رہتی ہے بہترین پانی ہے میٹھا پانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیچھے تاکہ یہ رکبہ جا رہا ہے یہ مکمل ایک لیول اور ٹوٹل آباد دے رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس رکبے کی ایکسیس کی بات کی جائے تو مین چکوال سواوا چکوال کلر کار روڈ سے ایک کلومیٹر اندر ہے اور جو کلر کار ایم ٹو کا انٹر چینج ہے وہاں سے رکبے تک ٹوٹل آٹھ کلومیٹر ہے آٹھ کلومیٹر کلر کار ایم ٹو انٹر چینج سے ہے یہ اس میں موٹر لگی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ رکبہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں اس کی جو مالکان کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ بیس ہزار روپے پر کنال دو لاکھ بیس ہزار روپے پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے موقع پہ انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی جس بھائی کو چاہیے ویڈیو کے اندر میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو لے کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا